کولریا تھانا چھیت انترگت کھٹھان ٹولا سون برسا جنگل سمی ماتا اسثان کے پاس راڑا پرتاب پتر ہیرالال نیواسی جنگل آیودھہ پرسات ٹولا شریرامپور کی بدماشوں دوارہ ہتیا کر لاش پھیک دینے کے ماملے کا چوبیس گھنٹے کے اندر شنیوار کو اسپینارت عروین پانڈے نے سنسنی خیص خلاصہ کیا ہے گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے اسپینارت عروین پانڈے نے بتایا کہ مرتک راڑا پرتاب کے دوست نے اپنے پریمکا کے ساتھ اس کے اوائے سمبند ہونے کے شک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر راڑا پرتاب کے سر پر ڈنڈے سے تیز پرارہر کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا گریفتار کیے گئے اب یکتوں کی پہچان رامکیش یادو پتر سورگی رام عوض یادو نیواسی جنگل آیودھہ پرسات ٹولا دھروگا راکیش یادو پرت کلپنات یادو نیواسی گھٹھان خاص ٹولا سونبرسہ تھانا گولریہ اور ان کے سیوگی پنے لال بیلدار پتر رامکیشن نیواسی پترہ تھانا پیپرائی جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے ان کی نشاندہی پر آلہ قتل دو ڈنڈا برامت کیا ہے اسپینارت عروین پانڈے نے بتایا کہ گریفتار کیے گئے اب یکتوں کا پرانا اپرادک اتحاس ہے اب یکتوں کو گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں گولریہ تھانا پرباری نریچک روی کمار رائے نریچک اپراد رام بھون یادو اوپ نریچک عمید کمار رائے رام بہادر یادو گوپال یادو سنجیو سنگھ درگیش سنگھ اور کانستیویل رام سوریش چودری راہل کمار شامل رہے کلاسے کے دوران سیو چوری چورا کپل دیو مشرا بھی موجود رہے اس سمبن میں گورکپور نے اسے بات کرتے ہوئے ایسپینات اربین پانڈے نے کہا موسیقی 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 اس گھنٹے کے اندر ہی گھٹنا کا ناؤنڈ کیا گیا ہے اپنوں کو غیات ہو گیا کہ کل ایک قرآنہ بیلدار نامی گیوگ کی لاش ملیتا ہے جس کے ساتھ پیچھلے اسے پر دندے سے پراہار کیا گیا تھا اس بیسے میں اس کے پیتے کیور سے مدمرداش کرائیا گیا تھا تو گھٹنا کاریت کرنے والی انتی نویتوں کو گرہتار کرنے میں سفلتا پراہت ہوئی ہماری پلشن کو امائی راکیس یادو ہیں رامپیس یادو ہیں اور پنے لال یادو ہیں جو ان کے سائی ہو گئی ہے موکر Cherookا راکیس یادو اور راکیس یادو جا رکھی گئی ہے اور راکیس یادو کو گھٹنا اس طرح پر لے کے پھٹنا کاریت کرنے کے اوبراہ رامپیس یادو کو گھٹنا کاریت کرنے کے اوبراہ راکیس یادو کو دوسری جگہ ilsہو نے không några تین تینوں عویتوں گرتار کیا گیا اور غرنہ کانہور کیا گیا ہے اسی سلسلے میں اپریس کانفرنس بلائی سر کی وجہ کیا رہی ہے؟ حتیہ کی وجہ ہے رام کے سیادو اور مرتک ان دونوں کی جہ رنجیس پرین سمبند کو لے کے ایک محلہ سے کتی ترو سے اس کا پرین سمبند ہوتا جس سے جب اس کا سمبند ہو گیا جسی بات کو لے کے رام کے سیادو کا من مٹا ہو رنجیس کھونس یہ رکھتا تھا اسی ناتے راگے سے آدھو کے سیادو سے اس کے درہ مرتک کو بھولایا گیا اور پھر اس کو شراب پک کے اس کے سر پہ دنبے کا پرہار کر گیا اس کی ہاتھیہ کرتی ہے پھر کیا کرتے تھے؟ کون جو مرتک ہے اور جو یہ آگیا ہے مرتک تو یہ باہر کام کرتا تھا لاک ڈاؤن میں جہا آگیا تھا تو اس میں اس کے پاس کوئی یادہ روزگار نہیں تھا اور ان کا بھی مطلب جہے ویسیش پیشہ جوہا بھی نیک جات گیا ہے پھر کیا ہے پھرگو جو ہے جو راگکیش یادہ ہویا ہے یہ دہتی جو باگیا میں ایک بار جیل جا چکا ہے ایک بار اپنی پٹیدار کمارا چا سر اس میں جیل گیا چا اس کا گونڈا بھی بنا چاہتا تھے توہزار تیرہ بھی راگکیش کی کریمنل حسوس ہے